اسلام علیکم دوستو ڈاکٹر آسو بیٹی ہیئر میں تھوڑا سارا فراسٹ بائٹ سے ڈلیٹڈ آپ کو کچھ ڈیٹیل بتانا چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی سٹیج بھی اگر آپ کو فراسٹ بائٹ ہو جائے جو کہ جس کے ڈیفرنٹ لیولز ہیں فرس ڈیگری، سیکنڈ ڈیگری یا تھرڈ ڈیگری کا تو اس کا امیڈیٹ حال یہ ہے کہ آپ اسی وقت یا جتنا بھی جلدی ہو سکے گرہم پانی لیں جس کا ٹمپریچر 40 یا 45 کے قریب ہو جو آپ کے ہاتھ برداش کر سکیں یا پاؤں برداش کر سکیں تو جو آپ کا افیکٹڈ پارٹ ہے فراسٹ بائٹ کا وہ آپ اس کے اندر ڈالیں اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پورے کے پورا ہاتھ یا پورا پاؤں ڈالیں تاکہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں جو ہے نا وہ پورے گرم ہوں پرپس یہ ہے کہ وہ جو افیکٹڈ پارٹ ہے اس کی طرف بلڈ رش کریں یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ہاتھ آپ نے رکھنے ہیں وہ دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس میں رکھنے ہیں اور اس کے بعد امیڈیٹلی ان کو پانی سے صاف کریں اور پھر گرم جگہ پر رکھنے گوگلاتز ہیں یا مٹنز ہیں وہ پہن لیں تو فرانس پائٹ کا کوئی اور علاج نہیں ہے اس کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ کی انگلیاں سوچ نہیں ہیں اور آپ کے آگے پورس جو ہیں وہ بالکل جمنا شروع ہو گئے ہیں تو آپ اس کو باڈی ٹیمپریچر کے ساتھ گرم کرنا ہے آپ نے آتھوں کو انگلیوں کو بھوپ مار کے گرم نہیں کرنا ہے آپ اپنی آتھوں کو یا پاؤں کو آگ کے قریب رکھیں اس کو گرم نہیں کرنا یہ بہت ڈیمیجنگ ہوتا ہے تو آپ کا جو وائد آپ کے پاس پھکاشنی مریتز ہے یا علاج ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آتھوں کو گرم پانی میں ڈالنا ہے پندرہ ایک منٹ کے لیے کم از کم آپ رکھیں اس کے بعد اس کو خوش کریں اور خوش کرنے کے بعد گلوز پہن لیں لیز کے اور گرم جگہ پہ آپ نے آتھ رکھنے ہیں آپ نے باڈی ٹیمپریچر کو مینٹین کرنا ہے آپ نے آگ کے قریب لے کے جا کے اس کو گرم نہیں کرنا نہ ہی آتھوں کو کوپ مار کے گرم کرنا ہے ٹھیک ہے ٹینکیو ٹھیک ہے